اور سیدھا رو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف روسی اکرین مہا یود سے جڑی ہوئی یود میں دونوں دیشوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اسی کے ساتھ دونوں دیشوں کے ہزاروں سینکوں کے مارے جانے کا دعویٰ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے تو وہیں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اسی بھی اسی اکرین میں اب تک یود میں 76000 سے زیادہ روسی سینکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا اس مہینے پرمانوں حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور اسی دباؤ میں پتن نے اپنی 3 لاکھ کی نئی فوج کو تینات کرنا شروع کر دیا ہے اسی بیچ یوکرین نے روس کے 76000 سے زیادہ سینکوں کو یود کے دوران مار گرانے کا دعویٰ کیا اور یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی کے اس دعویٰ میں آخر کتنی سچائی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو مہا یود کے ڈارک سیکرٹ کے بارے میں پوری جانکاری ہاتھ لگے گی پتن اس وقت اپنے کیمپ میں ہر دیش سے مدد چاہتے ہیں ریپورٹ ہے کہ پتن کو اترکوریا سے بھی گولا بارود مل رہا ہے جبکہ زیلنسکی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تالیبان لڑاکوں کی ایک بڑی فوج یوکرین کے پکش میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی اس وقت یوکرین ید کو لے کر دنیا میں دو دھڑے بن چکے ہیں ایک وہ جو روس کے ساتھ ہیں اور دوسرا وہ یوکرین یا کہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہیں یوکرین کے ساتھ نیٹو دیش ہیں تو روس کے ساتھ ایران ہے بیلا روس ہے سیریا ہے چین اور بھارت نے بھی روس کا ویرود نہیں کیا ہے پتن کو اس وقت مدد چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے روس ایران سے بڑی مدد لے رہا ہے پتن نے ایران سے ڈرون بھی لیئے ہیں اور اب فتح ون ون زیرو میزائل لینے پر کئی ریپورٹس آئیں ہیں لیکن ابھی کچھ پختہ نہیں ہے لیکن پتن کو اس وقت نئے ہتھیار چاہیے چاہے وہ روس کی سینا کے ہو یا پھر ایران کے ہی کیوں نہ ہو ایران کے درون کو لے کر زیلنسکی بہت غصے میں ہے اور وہ ایران کو کتای بکشنا نہیں چاہتے زیلنسکی اس وقت پتن کے طاقتور ساتھیوں سے گھر چکے ہیں اس میں چیچن کمانڈر رمضان کادیرف بھی ہے اس میں ایران کے راشتپاتی ابراہیم رائیسی بھی ہیں اس میں بیلا روس کے وکٹر لکا شینکو بھی ہیں اور اترکوریا کے کیم جان اون بھی ہیں جن کا چکر ویو بنا کر پتن نے یکرین کو بھسا دیا ہے